جب نبی پاک ساجد آج کے میراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ کیا فرمایا ہے؟ میں تو انکہ دیا کہتے نہیں اچھی آنکھوں پر جیتے اللہ آنکھے ہوتے دیا کھڑنے چاہیے دینا کیا کہا اللہ کریم نے؟ مابوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ زی اسرا بے عبد ای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصہ میں پہنچا اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے حضور فرماتے ہیں جبریل ایمین نے نا آزان پڑی تو میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کرا ہوں گا یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت ہوں میں تو پیچھے تھا میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے عیسیٰ کرائیں گے عبرائیم خلیل اللہ کرائیں گے یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا کہنے لگے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نویلِ طرب کے سرمہ عرب کے مہمان کے لئے تھے اور عالیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقسام میں جانے کا سیر کہتے ہیں راز کو عالیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقسام میں تھا یہی سیر ایام آنی ہو اول آخر ہین دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے ہین دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا میں نے کہا مجھے کوئی کھڑا کر رہے ہو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائے اور اللہ کی بھی اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی پھر نبیوں نے تقریریں کی میری باری آئے تو ایک جملہ کا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں سب نے اپنی ذاتی بات کی نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی میں نے مسلمان کی بات کی مومن کی بات کی کافر کی بات کی میں نے سب کی بات کی ساری مخلوق کی حضورات نے کیا فرمایا نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ اللذی ارسالنی رحمت اللی العالمین فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیگا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا فرماتے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چھتا آسمان ساتوہ ساتوہ آسمان پہ بیت المامور ہے مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ اس کے بالکل سید میں ساتوہ آسمان پہ بیت المامور فرشتوں کا کعبہ ہے میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہا دو رکھتے ہمیں بھی پڑھا دیں دو رکھتے نبی پاک فرماتے ہیں دو رکھتے میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا پھر دو رکھتے مسجد اقصہ میں پڑھی پھر دو رکھتے میں نے بولیے دو رکھتے بیت المامور میں کس کو پڑھائی فرشتے کون ہیں بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں مولی صاحب بڑے پریشان ہو جائے کہنے نور نہ کھو میں کہہ نیرے یا تینوں کی تکلیف ہوں دی تیرے اندھر بھاری اندھرہ ہے کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں کس چکر میں تولج کیا ہے جس نے ساری کائنات کو نور دے دی اور اس کو نور نہ کہے جس کی بھرکت سے اللہ ہر ایک والا حضور فرماتے ہیں لا مقاہ تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مقاہ کا اجالہ ہمارا ہر مقاہ کا اجالہ یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی بھرکت سے روشن وہ کس کی زم کی باتیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی فرض کس دن ہوئی حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں نماز تو مراج کی رات لینے کا ہے نا نبی پاک تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن واللم القرآن خلق الانسان فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے نماز بھاک میں فرض ہوئی امت کے لئے نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی ہے سارے علوم اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی کعبے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی بیت المامور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی تو جو باغ لے چاہے نماز سے باغ سکتا اس لئے کہ مراج میں جگہ جگہ نماز ہے نماز ہی نماز ہے ہر جگہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں بس ساتھ میں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کجا سی دراتے ہار گیا ایک کالیہ ظلفہ والا سی جڑا لنگ گرشاں سے بھی پار گیا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے کہا چل کہنے لے کہ یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جنگ جائیں گے حالانکہ ملہ رومی کہتے ہیں نہیں اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا اور ایک اور بات جب یہاں حضور رکھے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نہیں تو حضرت جبریل کہنے لے کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پریزگار و مطیپل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے یہ میری خواہش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا جنن دیکھی دوزخ دیکھا فرشتے دیکھے اورین دیکھیں علمان دیکھے بڑا کچھ دیکھا نبی رحمت ملہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے فرماتے ہیں کوئی حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی کہنے لگی معبوبہ میراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو مجھے بھی کچھ دے دو تم اللہ جلال و دن رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا تو وہ حور کہنے لگی معبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لیے رہ گیا ہے تم اللہ رومی نے لفظ لکھیا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے فرماتے ہیں معبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں